نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں شبانکر مشترہ دنیا میں زندگی کے نام سے مشہور سیگرم انسٹیوٹ اب آگ لگنے کی وجہ سے سرکھیوں میں ہے چھے تصویریں آپ کو دکھانے والے ہیں شروعاتی جانش کے مطابق ایک چنگاری نے مارت کو آگ کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد پورے دیش میں کورونا کی ویکسین کی سرکشہ کو لے کر چنتہ ظاہر ہونے لگے لیکن آگ کے لپٹوں اور لوگوں کی جان جانے کی دوخت خبروں کے بیچ ایک اچھی خبر یہ آئے کہ کورونا کال میں زندگی کی کرنر دینے والی کووی شیلڈ ویکسین سرکشت ہے ٹی وی نائن بھارت ورش نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے گھٹنا سل کا جائزہ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ویکسین کا گڑھ مانے جانے والے سیرم انسٹیوٹ میں کیا کچھ ہوا تھا تو فیلحال یہ اچھی تصویر آپ دیکھئے سیرم انسٹیوٹ میں آگ لگ گئی دوسری تصویر جہاں پر ویکسین سرکشت ہے فیلال ویکسین پلانٹ آج سی ام او دھو تھاکری کا دورہ ہے حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے پچیس لاکھ روپے کے محافظے کے اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ پلائی ورڈ میں آگ لگ گئی تھی اور انویسٹیگیشن آن دے سپورٹ شروع چکا ہے سیرم انسٹیوٹ پونے دنیا بھر کی امیدوں کی اس امارت کی پہچان آج بھی بدلی نہیں ہے لیکن بودھوار کے ایک حادثے نے لاکھوں کرونوں دیلوں میں گہرا صدمہ ضرور بھر دیا مانوتہ کے لئے کلیان کی ویکسین بنانے والے جس امارت کو زندگی کی امید کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے وہاں دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پانچ لوگوں کی زندگی کو لیل لیا جب اچانک آگ کی لپٹیں اٹھیں تو کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ ہو کیا رہا ہے یہ سب کیسے ہوا دو بہر کا سمجھ تھا سڑک پر آواج آہی تھی تیزی سے اٹھتی آگ کی لپٹیں اور دھوان یہ منظر دنیا کی سب سے بڑی ویکسین کمپنی سیرم انسٹیوٹ میں دیکھی تو سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کورونا ویکسین بنانے والے کرم ویروں اور یونٹ کو نقصان تو نہیں ہوا پورے وشو نے یہ جان کر راحت کی سانس لی کہ کورونا ویکسین پلانٹ محفوظ ہے حالانکہ پانچ موتوں کا غم پھر بھی دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا کیونکہ دنیا بھر میں زندگی دینے کی پہچان رکھنے والے اس انسٹیوٹ کے ساتھ صد میں بھرا ایک اتحاس ضرور جڑ گیا جو ہوا وہ بہت دکھت رہا کیمپس میں کچھ کی جان گئی کچھ بری طرح زخمی تھے جان بچانے کی افراد تفری تھی لیکن برے کی آشنکہوں کا یہ توفان پورے دیش میں تھا آگ پر کابو پانے کی کوششیں جاری تھیں بلڈنگ کو کھالی کرائے جا رہا تھا لیکن سب کے لیے سرکشا کی پرارتھنا پورا دیش کر رہا تھا خریب تین گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا محنت رنگ لائی اور کئی لوگوں کو نکال لیا گیا جس میں سے کئی زندگیوں کو بچایا بھی گیا اس وقت میں سرم انسٹیٹیوٹ کے منجلی پلانٹ کے باہر ہوں آپ کو تصویر دکھانا چاہیں گے یہ وہ بیمارت ہے جس میں گروہ آرکو دو پہر دو بچ کر پیتالیس منٹ پر بھیشن آگ لگی تھی تیسری چوتھی و پانچوی منجل پوری طرح سے جل کر خاک ہو چکی ہے اندر جو بھی انفرارسٹرکچر بنایا جا رہا تھا وہ پوری طرح سے خاک ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آگ لگنے کے بعد تدکال فائر ویبھاگ کی جو ٹیم ہے وہ یہاں موقع پر پہنچی سرم انسٹیٹیوٹ کے پاس بھی فائر ٹینڈرز ہیں لگا تار اس سے آگ بجھانے کا کام جو ہے چل رہا تھا یہ جو بیلڈنگ ہے یہاں پر روٹا وائرس بنانے کے لیے پلانٹ پوری طرح سے انسٹال کیا جا رہا تھا ساتھ ہی بی سی جی کا جو ٹیکہ ہے اس کا بھی یہی پرڈکشن ہونا تھا لیکن جس طرح سے آگ لگی وہ اس پورے پلان کو نہ صرف عمارت کو خاک کیا بلکہ اس پورے پلان کو بھی فیلحال خاک کر دیا ہے روک دیا ہے یہ جو نئی عمارت بنائی گئے اس کے بغل میں ایک اور عمارت آپ دیکھیں بنائی جا رہی ہے اسے صاف ہے کہ یہ جو پورا علاقہ ہے سرم انسٹیٹیوٹ کے اندر کا اسے ڈیولپ کیا جا رہا تھا آگ لگنے کے قریب تین گھنٹے بار جب آگ پر کابو پایا گیا تب جا کر جب کولنگ آپریشن شروع ہوا ہے یعنی کہ کہیں آگ کی کچھ چھوٹی لپٹے ہیں یا فیچیں گاری ہے یہ جانکاری لینے کے لئے جب کولنگ آپریشن شروع ہوا تب پتہ چلا کہ پانچ لوگ جو مزدور اس میں کام کر رہے تھے وہ مزدور اس آگ کی چپیٹ میں آگئے جن میں دو یوپی سے ایک بیہار سے اور دو پونے کے ہی رہنے والے تھے سب کے مند میں یہی آشنکہ تھی کہ کہیں کورونا روپی امید اور زندگی اس آگ کی لپٹوں میں دفن نہ ہو گئی ہو لیکن ایسا تھا نہیں سیرم انسٹیچوٹ کے منظری پلانٹ میں آگ لگی تھی جہاں ویکسین پر نرمال کارے نہیں ہو رہا تھا حالانکہ یہاں نرمال کارے شروع کرنے کی تیاری ضرور چل رہی تھی کورونا ویکسین کووی شیلڈ کا پروڈکشن سیرم انسٹیچوٹ آف انڈیا کے نئے پلانٹ سے قریب ایک سے دو کلومیٹر دوری پر بنے پرانے پلانٹ سے کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کورونا ویکسین کے پروڈکشن کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوا ٹی وی نائن بھارت ورش بھی سیرم انسٹیچوٹ میں ہوئی آگ کی گھٹنا کی پڑتال کے لیے گھٹنا اس طل پر پہنچا آگ بجھ گئی ہے لیکن اس کے نشان ابھی بھی باقی ہیں جب یہ گھٹنا گھٹی تب کورونا ہی نہیں بی سی جی روٹا وائرس جیسی تمام دوسری بیماریوں سے بھی نپٹنے کے لیے یہاں کام جاری تھا اور آپ کو یہ جان کر سکون ہوگا کہ یہ کام پھر سے جاری ہے یہاں پر آگ لگنا کئی باتوں پر سندے خڑا کرتا ہے شک جتاتا ہے اس لیے جانج اس پر بنتی ہے سیرس پوناوالا نے ایک ٹویٹ کر کے جن لوگوں کی موت اس حادثے میں ہوئی ہے ان کو پچیس لاکھ روپے کا مہوجہ دینے کا اعلان کیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کی جانج ہوگی جانج کے بعد پتا چل پائے گا کہ اخیرکار یہ گھٹنا کیسے ہوئی کیا ہوئی جو پراتھمک جانکاری ہے اس کے مطابق یہ جو جگہ ہے روٹا وائرس یہاں پر بنانے کا جو پلانٹ نشٹال کیا جارہا تھا ساتھی بی سی جی کٹی کا بنانے کا جو پلانٹ نشٹال کیا جارہا تھا اس لیے وہاں پر کافی کیمیکلز موجود تھے اور ویلڈنگ کا کام چل رہا تھا اور جب ویلڈنگ کے دوران اس کی چنگاری اس کیمیکلز پر پڑی تو کیونکہ یہ کافی جو ہے جولنسویل ہوتا ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ آگ جو ہے تیسری منجل سے لگنی شروع ہوئی چوتھی پاسی منجل تک پہنچ گئی اور قریب تین گھنٹے کا وقت لگا اس پورے آگ پر کابو پانے کے لئے بہرحال جانچ کی باتیں صاف ہوگا کہ کیا صرف ویلڈنگ کی چنگاری کی وجہ سے آگ لگی یا پھر کچھ پرکڑن کے پیچھے کچھ اور بھی ہے بہرحال جانچ جب ہوگی تب یہ سب باتیں سامنے آئیں گی فیلحال قریب سات سے آٹھ لوگوں جو بچایا گیا تھا وہ پوری طرح سے سرکشی تھے ہیں جن جو لوگ پوری طرح سے جھلسے ہیں ان کی باڈی کو ایڈنٹی فائی کر کے ان کی پریوار کو شروعاتی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ انسٹیچوٹ میں آگ بیلڈنگ ورک کی چنگاری سے لگی چنگاری کیمیکل میں جا پڑی اور کیمیکل میں لگی آگ نے رودر روپ لے لیا سیرم انسٹیچوٹ دنیا کا سب سے بڑا ویکسین نرماتا ہے جس کی شروعات سائرس پونہ والا نے 1966 میں کی تھی کورونا کال میں یہ سنسطان زندگی کی کرن بن کر سامنے آیا ہے سیرم انسٹیچوٹ کورونا وائرس کی ویکسین کووی شلڈ کا نرماتا کر رہا ہے یہ ویکسین آکسفورڈ یونیورسٹی اور فارما سیوٹیکل کمپنی ایسٹراز جینے کا مل کر بنا رہے ہیں جس کے دنیا بھر سے مانگ ہو رہی ہے انہی وجہوں سے آگ لگنے کی گھٹنا کو کئی اینگل سے دیکھا جا رہا ہے لیکن مانوطہ کی امیدوں کے سنسطان میں آگ لگنا حادثہ ہے یا کچھ اور ابھی کچھ کہنا جلدبازی ہوگی پوڑے کے سیرم انسٹیچوٹ سے یہ ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی اشوانی ہمارے سمورتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فلال پوڑے میں پولیس ہٹکوارٹر سے ہمارے ساتھ ہیں پوڑے یہ اشوانی ہم نے یہ ریپورٹ دکھائی اس میں بھی آپ نے ایک بات کہی کہ جو بات نکل کر آئے سوٹ چرکٹ کی وہی ہے یا پھر جانش پرتال میں کوئی اور بھی آنگل مل رہا ہے اس کے علاوہ جو گھائل ہیں ان کو لے کر بھی کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس جی دیکھیں جو گھائل ہیں وہ پراثمیک طور پر بہت معاملی جک میں تھی تو انہیں علاج کر کے چھوڑا گیا ہے لیکن پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے پریوار والوں کو باڈی آڈینٹی فائی کر کے دیا جا رہا ہے ہم نے پولیم پولیس کمیشنر امیتاب گپتا سے بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا کہ پراثمیک طور پر انہوں نے ایڈی آر درج کر لی ہے کیونکہ جب بھی اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں اور کسی کی موت ہوتی ہے تو اس میں ایکسیڈینٹل دس ریپورٹ ایک درج کی جاتی ہے اور اب اس پورے معاملے میں جانج بھی کر رہے ہیں ہم نے امیتاب گپتا سے یہ بھی جانا کی جس طرح سے ویلڈنگ کی چنگاری نکلنے سے وہاں پر جو کیمیکلس رکھے تھے اس میں آگ لگنے کی بات سامنے آئی ہے پراثمیک طور پر اس پر کیا کہنا ہے تو ان کا ساپ طور پر کہنا تھے کہ یہ پراثمیک بات ہے لیکن ہم اس پر جانج کریں گے آخر کار آگ کیسے لگی کیونکہ فائر ویبھاگ کی ٹیم ابھی وہاں موقع پر موجود ہے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ ساتھی جو پونے پولیس ہے اس ساتھ میں مل کر جانج کریں گے اور جو اس کی پراثمیک جانکاری ابھی تک آئی ہے اس کا نچوڑ نکالیں گے آخر کاری آگ لگنے اور اس طرح سے فیلنے کے پیچھے مکھی روپ سے وجہ کیا ہے کل جو ہے اس پورے معاملے پر سواست منتری ہیں انہوں نے بات بتائی تھی کہ روٹا وائرس بنانے کا جو وہاں پر پلانٹ لگایا جا رہا تھا اور اس دوران وہاں پر کچھ کیمیکلس رکھے گئے تھے ان کیمیکل کی وجہ سے جو ویلڈنگ ہو رہا تھا اس کی چنگاری ان کیمیکلس پر گئی اور آگ پوری طرح سے وہاں پر بھڑک گئی جو تصویرے اشوری ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ آگ لگی ہے وہاں پر کیا کچھ نقصان ہوا ہے کیونکہ بتا جارہا کہ ویکسین تو سیف ہے لیکن جہاں پر یہ آگ لگی وہاں سے کیا نقصان ہوا اور آج سی ام کا دورہ بھی سمبھاویت ہے اس کو لے کر کیا خبر ہے آپ کے پاس سب سے پہلے پتا دے کہ جن 3-4-5 منجل پر آگ لگی ہے وہاں پر جو بھی چیزیں رکھی گئی تھی وہ پوری طرح سے جل کر خاک ہو چکی ہے کیونکہ 3 گھنٹے تک آگ لگاتار بہت تیزی سے دھدک کے جل رہی تھی تو جو بھی چیزیں وہاں میٹیریل سٹھیر آو میٹیریل خاص طور پر بی سی جی کا ٹی کا اور روٹا وائرس بنانے کے لیے جو بھی چیزیں مہاں رکھی گئی تھی وہ جل گئی ہیں فرنیچرنگ کا جو کام چل رہا تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ماملے کی جانج بہت زیادہ مہدپون ہے اور یہی ایک اور بھی وجہ ہے کہ آج مکھی منتری خود ساڑھے چار بجے سیرم انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے اور اس تی جو ابھی ہے اس کا جائجہ لیں گے جو ادھیکاری جو سیرم انسٹیٹیوٹ کے ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی پونے پولیس کمیشنر موقع پر رہیں گے جو فائر بیبھاگ کے جو چیف ہیں پونے کے وہ موقع پر رہیں گے تاکہ اس تیٹی کا جو کیسے گھٹنا ہوئی اور پرامیری جو جانکاری نکل کر سامنے آئی ہو سی ام کو بتایا جائے گا اور اسی آدھار پر آگے جو جانچ ہے وہ چلے گی یہ بتایا گیا کہ تین سے چار گھنٹے میں آگ بجھا دی گئی اس کے بعد وہاں پر جو ٹیمیں پہنچی کیا شروعات کی جانچ کی اور کیا آپ تک جو جانچ ہوئی ہے اگر تو اس میں کوئی اینگل نکل کر سامنے آیا سوائے شورٹ سرکٹ کے جو شروعاتی جانچ تھا کہ وہاں پر وہاں کس طرح کا جو ہے کیمیکل موجود تھا کتنی کونٹیٹی میں موجود تھا اور جو ویلڈنگ ہو رہا تھا جہاں پر ویلڈنگ جانے کے جانکاری سامنے آئی وہاں سے کیمیکل کتنا دور تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ چنگاری اگر نکلتی ہے اور کیمیکل نزدیک تھا تب آگ جو ہے اس کے وجہ سے لگ سکتی ہے پرائیمری جو جانکاری ہے تو ایسے میں اس کا ڈسٹنس جاننا اور جو اس وقت وہاں کرمچاری کام کر رہے تھے جنہیں جو ہے رسکیو کیا گیا ان لوگوں کا بیان اس میں بہت زیادہ مہتپون ہوگا کیونکہ وہ پرچیکش درسی تھے اور گھٹنا کی سمیے وہاں موجود تھے تو وہ ان تمام جو چیزوں کی بیانی ہے وہ لی جاری ہے اور اسی آدھار پر یہی سب بیانوں کو آدھار بنا کر جو جانچ کی دشا تین ہوگی بلکل بلکل آگے بھی ہم آپ سے اپ ڈیٹ دیں گے آپ لگاتار اس خبر پر نظر بنای رہی ہے اشوانی ہمارے سمباتا سیرم انسٹیوٹ سے ریپورٹ لگاتار بھیج رہے ہیں پونے سے فکر آپ کی سومبات سے شکروع رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر